بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے سندھی کی ٹیچر آج آپ کو اکتوبر کے مہینے ایک اصلے بس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اکتوبر کے مہینے میں یہ جو آپ کے سامنے سلائٹ موجود ہے یہ تمام چیزیں ہم اکتوبر کے مہینے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ اکتوبر کے مہینے میں ہم نے اس گاؤں کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے آئیے اب ہم پیرا گراف نمبر ایک کی ریڈنگ کرتے ہیں اسان جے ملک جی آبادی جو گھڑوں حصوں گوٹن میں رہے تو ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی ہے گوٹن گوٹانن مہارن جا مکھیا دندہ بار ہن گاؤں کے لوگوں کا مکھیا یعنی اہم کام دو ہیں بنی بارو کرن کھیتی باری کرنا دوسرا مالدارن مالدارن ماندلہ مالدار جیسے زمیدار وڈیرے وغیرہ ایک خاصی وائے کہ واپار با کن تھا اس کے علاوہ کچھ واپار یعنی تجارت بھی کرتے ہیں تاکہ وری دکان با حلائن تھا اور کچھ دکان بھی چلاتے ہیں گوٹن میں کاریگر با ہندا ہن گاؤں میں کاریگر بھی ہوتے ہیں جہڑوک مثال کے طور پر لوہار کمبھار وادہ اینزارہ لوہار لوہار کمبھار مٹی کے برطن بنانے والے وادہ بڑھائی اور رازہ مطلب مستری بہنچہ دکان کچھری جا مرکز آئیں انہی کی دکانیں جو ہیں کچھری کا مرکز کچھری مطلب محفل کا جو ہے مرکز ہیں یعنی گاؤں کے لوگ جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہی دکانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنی محفل جماتے ہیں آئیے اب ہم پیراگراف نمبر دو کی ریڈنگ کرتے ہیں پیراگراف نمبر دو ہے گوٹاڑا مہنو مہنتی با ڈارڈا ہوندا آئین گاؤں کے لوگ مہنتی بھی بہت ہوتے ہیں ہاری صبح جو صویر بنیہ تے حلیہ ویندہ آہین ہاری یعنی کسان جو ہے صبح صویرے کھیتوں پر چلے جاتے ہیں ہوں اسان لائے ان اپائن تھا وہ ہمارے لئے اناج اگاتے ہیں بھاجی اون ای میوہ پیدا کن تھا بھاجی یعنی سبزیاں اور میوہ مطلب پھل پیدا کرتے ہیں گوٹانا صبح خان شام تائی پوری میں رودر رہن تھا گاؤں والے جو ہے صبح سے شام تک مزدوری میں لگے رہتے ہیں صاف آوانچ کھا دی اے مہنت جی کرے صندر جسم سے گھارا ہوندہ آہین صاف مانی اچھا کھانا اور مہنت کی وجہ سے ان کا جسم طاقتور ہوتا ہے آئیے اب ہم پیرا گراف نمبر تیر اور چار کے ریڈنگ کرتے ہیں گوٹانیون اور تون باڈاڈیون مہنتی ہوندی یون ہوندیون آہین گاؤں کی عورتیں بھی بہت زیادہ مہنتی ہوتی ہیں ہوں کے ڈھن باپ آندیون نہ ویندیون آہین وہ بلکل بھی فارق نہیں بیٹھتی ہیں ہوں گھر جو کمکال لاہے لرلی ٹھائن وحی رہن دیون وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں اس کے علاوہ لرلی ٹھائن یعنی لرلی بناتی ہیں یا بھرت بھرن کھے لگی ویندیون آہین یا گھر کی لے پاپ ہوتی میں لگی رہتی ہیں انہیں ہونر میں ہوں ڈھاڈیون بھڑ ہون دیون آہین اس کام میں یہ بہت زیادہ ماہیر ہوتی ہیں گھوٹن میں سب مارو ہک بھئی کھے چنگی طرح سجادن تھا گاؤں میں سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں ہوں ہک بھئی جی دکھ سوخ میں شرک تھے ان تھا وہ ایک دوسرے کے دکھ سوخ میں شرک ہوتے ہیں گھوٹن جے مثلا جو حل باہ سب گرجی گولندہ آہین گاؤں کے مسئلے کو بھی سب مل کر حل کرتے ہیں گھوٹ میں کوبہ جھڑوں تھیں دو چار چنگا ان جو فیصلوں کندہ آہین گاؤں میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے تو چار اچھے لوگ جو ہے ان کا فیصلہ کرتے ہیں یعنی پنچائد جو ہے ان کا فیصلہ کرتے ہیں ان دو بہرے گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ گاؤں کی عورتیں بہت زیادہ محنت کش ہوتی ہیں وہ فارغ نہیں بیٹھتی ہیں بلکہ گھر کے کام کچھ کے علاوہ رلی بنانا گھر میں گھر کی جو ہے لیپ آجاتا ہے گھر کو اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں اور بھرت کے کام میں بہت زیادہ ہنرمند ہوتی ہیں اس کے علاوہ گاؤں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پنچائد اس مسئلے کو سورف کرتی ہے آئیے پیرا گراف نمبر پانچ اور چھے کے لیڈنگ کرتے ہیں ہانی تا گوٹن میں بجلی با پہنچی ہوئی آئے اب تو گاؤں میں بجلی بھی پہنچ گئی ہے یعنی اب گاؤں کے جو ہے جھوپنے بھی جو ہے روشن ہو گئے ہیں بجلی جی کرے گوٹن میں ٹیلی فون سنتون لگی رہیوں آئین بجلی کی وجہ سے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی سنتیں لگ گئی ہیں پکر راستن جی کرے جی سہولت تھے پئی آئے پکے راستے کی وجہ سے آنے جانے میں بھی سہولت ہو گئی ہے گوٹن میں تعلیم تیبہ خاص جیان رنو پیو ونجی یعنی گوام میں جو ہے تعلیم پر بھی خاص جیان دیا جا رہا ہے گوٹن میں ترقی لائے کوششن کرے رہی آئے گاؤں میں ترقی کے لئے کوششیں کر رہے ہیں گوٹن ہو رکھے زور وٹائن لائے گھرو سنتون قائم کیوں آئین آئی اب ہم پیرا گراف نمبر ساتھ کی ریننگ کرتے ہیں گوٹانہ مہرون ساتھا سچا بہادر ائی مہمان نواز آئین گاؤں کے لوگ جوہے سادر سچے بہادر اور مہمان نواز ہیں کو بھا کول کندہ تا اوہو ضرور پالندہ کوئی بھی بات کرتے اسے ضرور پورا کرتے تمہا کے فطرت جی سونن رسی روح کے رہت اچھے بیندی گھنا جنگل سائب دیتے ہوئے کھے تربو کو رہت بخش دی ہے سچ لہن ائی ابرن جو نظار ہوتا رسن وطان ہندو آہین سچ کا یعنی سورج کے ابرنا اور غروب ہونا وہاں پر بہت زبردست دکھتا ہے شام کے وقت جوہے وہاں پر چونیوں کے سور اور پرندوں کے چھے چہانا بہت زبردست لگتا ہے رات کے وقت آسمان پر تارے دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے رات جو کہیں اتاک میں کچیری میں بجبو تا سجی دہن جو تھک لہی وندہ ہے رات کے وقت اوقات میں جو ہے اتاک اتاک مطلب سہن ہوتا ہے سہن میں بیٹھ کے کچیری لگتی ہے جس میں دن بھر کی باتیں کی جاتی ہیں یعنی گاؤں کے لوگ کتنے ملنسار ہوتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا جو ہے الگ الگ ان کی کچری لگتی ہے اتاک میں بیٹھتے ہیں اور اپنے دن بھر کی باتیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں گاؤں کے لوگ مہنتی بہادور اور مہمان آواز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ملنسار لوگ ہوتے ہیں آئیے اب ہم اس سبق کے جو ہے الفاظ معنی دیکھتے ہیں الفاظ معنی آپ کے یہ سبق کے ہیں جو ہم نے چپٹر ریڈنگ کی ہے اس کے تمام الفاظ معنی آپ کو تلفز کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جیسے بنی بارو سندھی میں لکھا ہوا اسی کی تلفز لکھی ہوئی ہے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ